کچھ مہینوں سے ریلوے ٹریک پر ساجش کے کئی ثبوت ملے ہیں کئی ایسی خبریں کی ٹریک پر کہیں پہیا تو کہیں پتھا رکھے گئے ہیں اب کانپور میں ٹریک پر سلنڈر رکھتیا گیا ان حادثوں کے پیچھے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا کنیکشن سامنے آ گیا ہے کیا ہے یہ پورا معاملہ آئی ایس رپورٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں بھارتی ریل کے خلاف پاکستان کے ساجش بھارت میں ٹرین حادثوں کے پیچھے آئی ایس آئی ٹریک پر پتھر رکھنے کے پیچھے آئی ایس آئی وندے بھارت ٹرین کو ڈیریل کرنے کی ساجش کا یہ ویڈیو دیکھئے دیکھئے کیسے ٹریک پر بڑے بڑے پتھر رکھے گئے ہیں یہ تو خیر منائیے کہ سمیہ رہتے ڈرائیور نے دیکھ لیا نہیں تو بڑا حادثہ ہو سکتا تھا بھارت میں ٹرین کو ڈیریل کرنے کی یہ کوئی پہلی یا پھر آخری ساجش نہیں ہے پچھلے کچھ دنوں میں ٹرینوں کے پٹری سے اترنے کی کئی خبریں آپ نے دیکھی ہوگی ان گھٹناوں کے بعد خوفیہ ایجنسیوں نے بھی اس کے پیچھے ساجش کی آشنکہ جتائی تھی اور ٹرین کی پٹریوں پر بھی کئی ایسے ثبوت ملے تھے جن سے یہ شک اور گہراتا چلا گیا لیکن اب ان حادثوں کے پیچھے پاکستان کے خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا کنیکشن سامنے آ گیا ہے پاکستان کے ایک آدم کی فرطلہ گوری کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں اس نے بھارت میں ٹرینوں کو نشانہ بنانے کا میسج جاری کیا سرکشہ ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ فرطلہ گوری کا یہ ویڈیو سندیش پاکستان کے خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے اشارے پر لگ بھگ 15 دن پہلے تیار کر آیا گیا تھا اس ویڈیو سندیش میں جس وقت بھارت کی سپلائی چین کو نقصان پہنچانے کی بات ہو رہی ہے اس وقت تصویروں میں ایک آدمی ہاتھ میں چاکو لیے ٹرین کی پٹری پر چلتا نظر آ رہا ہے ساتھ ہی پورے ویڈیو میں کئی پل ہائی سپیٹ ٹرین اور کئی سپلائی چین جہاں سے خاص کر ایندھن جیسی چیزوں کی سپلائی ہوتی ہے ان کو دکھایا گیا ہے جب کچھ چھوٹے مضاہمتی گروہ میدان میں آئیں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے انہیں دیکھ کر مزید بھی گروہ میدان میں نکلیں گے اس طرح سے ہم مختلف چھوٹے چھوٹے گروہوں کو ملا کر مستقبل میں بہت بڑی خوت بن جائیں گے انشاءاللہ چانچ اور خوفیہ ایجنسی کا ماننا ہے کہ اس کے پہلے بھی پاکستانی خوفیہ ایجنسی نے اپنے اوور گراؤنڈ ورکر کو کئی بار پنجاب اتر پردیش اور جمہوں میں ریل پٹریوں کو نشانہ بنانے کے آرڈر دیئے تھے لیکن فرتلہ گوری کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد اب اس ماملے میں صاف ہو گیا ہے کہ اس پوری ساجش کے پیچھے پاکستان کی خوفیہ ایجنسی ہے اور آنے والے دنوں میں اس طرح کی کچھ اور گھٹنائیں بھی سامنے آ سکتی ہیں فرتلہ گوری کو سال دو جا تو میں گجرات میں ہوئے اکشردھا مندر حملے کا ماسٹر مائن بھی مانا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھارت میں ہوئی کئی بڑی وارداتوں میں بھی اس کا ہاتھ بتایا جاتا ہے بھارت میں کئی ایسے آتنکی موڈیول بھی پکڑے گئے جنہیں گوری نردیش دے رہا تھا فلحال سرکشہ اور خوفیہ ایجنسی پتہ لگانے میں جوٹی ہیں کہ گوری کے سمپرک میں اور کون کون لوگ ہیں